اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین و عزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فلم کتاب اور لوگ اور آج کی فلم ہے مشہور و معروف دی ٹوریسٹ یہ بہت خوبصورت کہانی پر مبنی انتہائی شاندار فلم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ باکس آفیس پر یہ وہ کارنامے انجام نہیں دے سکی جتنا ڈیزرو کرتی تھی جتنی پاور اس کہانی میں جتنی سٹرنگت اس کاسٹ میں اور جتنی فورس اس پرفارمنس میں تھی میں سمجھتا ہوں اسے ایک بلین کا بزنس کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر ایک سو ملین ڈالرز خرچ ہوئے جبکہ باکس آفیس میں اس نے کمائے کچھ تقریباً سوا دو سو ملین فلم کی کہانی بہت دلچسپ ہے بیک ڈراؤپ اس کا اٹلی کا مشہور شہر وینس ہے جو فلمی دنیا کی جنت سمجھی جاتی ہے فلم کی ون لائنر کی طرف ہم بعد میں جائیں گے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کی میجر کاسٹ کے ساتھ سب سے پہلے جانی ڈیپ اور انجلینا جولی جناب کیا حال ہے میں جانی ڈیپا کا جولی کاش تم سائلنٹ رہتے کیا گرینجر تھا کیا لکھ آئی ہے کوئی مانے گا کہ یہ بابو رانہ ہے نہیں بائی دی گریز اوف اللہ پاک میں آپ کی نمبر ون فین ہوں میں آپ کا شو روز دیکھتی ہوں امریکہ بیٹھ گئے آپ کو کیسے پتہ چلاوں آپ امریکہ رہتی ہیں کیونکہ جس کی آواز آپ نکال رہی ہیں وہ امریکہ رہتی ہے کسی نے پہچانا جی سیر اچھا جی ساتھ ہی دو اور اہم کریکٹرز بیٹھے ہیں ایک تو پیور ویلن ہے وہ جو کورنر میں بیٹھا ہے جس نے شیڈز لگا رکھے ہیں اور بہنہ یہ کیا ہوا ہے کہ جی اتنی ہیوی لائٹس میں میں نہیں بیٹھ سکتا انجلینا کے ساتھ جو کریکٹر بیٹھا ہے نا یہ جان کا کریکٹر ہے یہ سکوٹلینڈ یارڈ کا ایک سینئر آفیسر ہے بہت ساری ڈائکوٹمیز کا شکار ہے لیکن ہے بہت برائٹ اس کو کرش بھی ہے انجلینا جولی کا اور اس کو ایمبیشن بھی ہے کہ میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے جو انجلینا جولی کا شوہر تھا جس پر سرکار نے آٹھ ملین پاؤنڈز انعام رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک ہیوڈ اماؤنٹ واجب الادا ہے جس میں سے آٹھ ملین پاؤنڈز بنتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے کہ ایک مجھے وہ انعام بھی ملے مجھے شاباش بھی ملے اور ساتھ انجلینا لیکن اس کی قسمت میں کچھ بھی نہیں تھا نہ کامیابی نہ پیسہ اور نہ انجلینا آپ ہی یہ مجھے پسند کرتا تھا جی آپ کو اور بڑا تنگ کرتا تھا آپ کو ٹیز کرتا تھا آپ کو خوار کرتا تھا تو مجھے یہ کیسے پسند آ گیا اے تو تیرا ہیرو ہے کہ یہ بات میں سن لیجیے گا پہلے میری بات کریں آپ بندے تو نہیں ہیں واقعی لگتا ہے کہ ایک نابینا کا کریکٹر کر رہا ہے کریکٹر نے کہا تھا پوری فلم ہے یہ لگا کے رکھو یہ دیکھیں پہنو یار فوراں پہنو لوگوں کو بتائیں گے کہ میں کتنا ظالم آدمی ہوں یہ خواتین و عزرات ایک مافیا ڈان ہے ایک بہت بڑا کرمینل ہے رشن بیسٹ اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جانی ڈیپ اور اس نے بڑی محبت سے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بریلینٹ ہے اکاؤنٹنٹ کا نام ہے الیکزانڈر لیکن ایک دن خبر ہی آتی ہے کہ اس کے سوا دو بلین ڈالرز لے کر اکاؤنٹنٹ ساب بھاگ جاتے ہیں اور وہ ہاؤنڈز کی طرح اس کا تاقب کرتا ہے اور بلاخر پتہ چلتا ہے کہ یا تو مارا گیا ہے اور یا ساؤتھ امریکہ کے کسی دور افتادہ ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ الیکزانڈر نے اچھی خاصی لمبی چوڑی رقم یعنی بیس ملین ڈالرز ایک پلاسٹک سرجن کو دے کر اپنا چہرہ چینج کروا لیا اب یہ کانسپٹ کوئی نیا نہیں ہے بے شمار فلموں میں نوولز میں ایک بڑا شاندار نوول تھا جان گریشم کا دی پارٹنر میں اس کا تذکرہ کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ بزنسمن اکٹھے بزنس کرتے ہیں ان میں سے ایک پارٹنر یہی حرکت کر کے غائب ہو جاتا ہے بہت دیر بعد اپدا کھلتا ہے کہ وہ مرا نہیں اس نے تو اپنا چہرہ چینج کروا لیا تو وہ تو ہمارے بیچ میں رہ رہا کہیں اس سے پھر تھرل بڑھتی ہے اسی طرح ایک کرمینل جیل سے بھاگتا ہے اور چہرہ تبدیل کر کے انتقام لیتا ہے بہت ساری بارداتیں کرتا ہے یہ میری کہانی نکاب جس کے اوپر میں نے پہلا ڈراما سیریل بنایا تھا اس کا تھیم تھا اس کا ون لائنر تھا اور الحمدللہ یہ سٹوری جان گریشم کی سٹوری چھپنے سے پہلے کی بات پھر ایک اور فرنٹ مووی تھی انٹینی زیمر کہا یہ جاتا ہے کہ دہ ٹورسٹ اس کا چربہ ہے زیمر بھی بہت شاندار فلم یقیناً بہت شاندار فلم ہوگی کیونکہ فرنٹس بہت عالی رائٹرز اور بہت شاندار فلم میکرز رائٹرز بہت شاندار ہیں ایکسلنٹ سٹوری ٹیلنگ ان پہ ختم ہے الیکسانڈر ڈوما اس کا بڑی دفعہ میں نے تذکرہ کی ہے آپ ذرا وکٹر ہیوگو کی کہانیاں پڑھیں جس کی ہنچ بیک آف نوٹری ڈیم تھی اس کی کتاب ہے لے مزرابلز بڑی دفعہ میں نے اس کا تذکرہ کی ہے وہ پرابیبلی میرا بیسٹ موسٹ فیورٹ آل ٹائم فیورٹ نوول وہی ہے اور پھر فلابیر جس کی کتاب ہے مادام بواری پھر موپسان پھر کچھ بات کے رائٹرز میں یون پاول ساخ وہاں فرنچ یون پاول ساخ موپسان پتہ نہیں کون کونس رائٹرز ہے بھائی ایسے کیسے نار لہرہ ساڑی موپسان ہوگی موٹے کپڑے پھو ایسی فول کراؤ بھائی ابھی تو شروع ہوئے معاملہ دادی سوندر کی ایڈیاں ٹائپز نہیں دے ایکی یہ پھرنا نکلاؤ وہ تو نکلیں گے ایک کو سزائے وہ تو نکلیں گے پھرنا فالا موپسان توبہ کراؤ یہ پتہ اس نے کیا پہنا ہوئے نہ صرف ٹویڈ پہنی ہوئی ہے ہیرس کی ٹویڈ پہنی ہوئی ہے یہ ہیرس ہے ہیرس ہے آپ مجھے یہ بتائیے بیس میلین ڈالر کی اس نے یہ سرچری کروائی ہے یہ اس نوول کا سب سے خوبصورت فکر ہے وہ کہتی ہے کہ بات سنو محبت مجھے تم سے ہے یہ ایک الگ بات ہے محبت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں یہ من جانے بلہ ہے اور اس میں شہوری کوشش نہیں ہوتی لیکن بیس میلین ڈالر خرچ کر کے تمہیں شکل یہ ملی تھی آپ کو پتہ ہے میں بہت روتی ہوں کیوں میں پاکستان کو بہت زیادہ میس کرتی ہوں انجلینا کی ہو گیا پینڈ میں رہیے چاہے ہیں منجھو نا تو آپ کو روکیا کہیں تو سی پاکستان چکر لاؤ میں توڑی دعوت کرانگا یہ تو انہوں لوسن گوشت کوئے گا حجہ جی ہم سٹوری کی طرف ہی واپس آتے ہیں یہ بھاگ جاتا ہے وہ اس کا تاقب کرتا رہتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے حتیٰ کہ انجلینا کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ تم ایک خطرناک آدمی ہو خبیص آدمی ہو کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہو میری زندگی تم نے عذاب کی ہوئی ہے وہ خط لکھتا ہے اسے کہ میں زندہ ہوں تم نے گھبرانا نہیں ہے نہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے اور وہ بھی یقین کر لیتی ہے بیچاری تون وکرہن جس طرح پاکستانی عوام کے پاس اور چوئیس ہی کوئی نہیں تو وہ اس کو بس پھر گائیڈ کرتا رہتا ہے اب تم ادھر پہنچو اس ٹرین پہ پہنچو لوگوں کو شک پڑے کہ تمہارے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ میں ہوں تاکہ وہ اس کے پیچھے لگے رہے ہیں پولیس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں چکر دے رہا ہے اور دھن کا کتنا پکا ہے اور اس سے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ محبت کتنی ہے ایک سیف میں اس نے پیسے رکھے ہوتے ہیں اس سیف کو پھر اس کے سامنے کھولتا ہے تب اسے یقین آتا ہے کہ یہ تو واقعی وہی ہے پھر اسے پوچھتی ہے نا بعد میں جا کے کشتی میں جب لاسٹ ڈراؤپ سین کے پاس جا کے کہ یہی شکل ملی تھی تمہیں تو اس میں وہ جو تھگ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ لکمہ اجل بن جاتے ہیں کیونکہ سکوٹلینڈ یارڈ ان پر فائر کھول دیتا ہے سکوٹلینڈ یارڈ والوں کو وہ جو چیف ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی ہمدردیاں تھراؤٹ الیکزانڈر کے ساتھ ہیں وہ کہتا ہے کہ اب اس کے پیچھے کیوں جائے ہیں وہ ہمارے لیے یہ سوہ سات سو ملین پاؤنڈز کا چیک رکھ گیا ہے اگر اس نے راب کیا ہے تو ایک مرڈر کو تھگ کو سمگلر کو کلر کو ڈراغسٹ کو کیا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے اس کو اس نے شاٹ اپ کال دی کہ تمہیں اب کچھ نہیں ملنا نہ تمہیں پروموشن ملنی ہے نہ تم بلکہ ریٹائرمنٹ کی تیاری کرو وہ بڑا دکھی ہو کے وہ بیچارہ فیوز ہو جاتا ہے وہ اپنی محبوبہ کو لیتا ہے نکل جاتا ہے سیرس پارٹے پہ اپنی محبوبہ سے محبت بہت کرتا ہے محبوبہ کو بھی اس سے بے پناہ محبت ہے حتیٰ کہ اس کی محبوبہ کو اس کیریکٹر سے بھی محبت ہونے لگتی ہے جس پر اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ الیکزانڈر ہے اور وہ کون تھا سر وہ الیکزانڈر ہی ہوتا ہے نئے چہرے کے ساتھ تو اسے کہتی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے کہتا ہے تو میں کہتی ہی مجھے تم سے بھی محبت ہے لیکن میں کیا کروں وہ میرا محبوب ہے مجھے اسی کے پاس جانا ہے لیکن کاش ہم زندگی میں کہیں اور ملے ہوتے ہیں کسی اور موڈ پہ ملے ہوتے ہیں کسی اور پلانٹ پہ ملے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک محبوبہ مین تم میٹس کے ایک ٹیچر ہو امریکہ میں رہتے ہو کیورسٹ ہو فضول سی تمہاری پرسنیلٹی ہے انپریسیب سے تم ایک شہبی سے کریکٹر ہو لیکن تمہارے اندر ایسی خوبصورتی ہے معصومیت کی کہ میرا دل تم پہ آگیا ہے لیکن انفرچنیٹلی لیکن تم پہلے ہوتے ہیں میں کمیٹڈ پہ ملے ہوتے ہیں کسی اور ملے ہوتے ہیں وہ بہت مکار آدمی تمہارا اپسٹ ہے وہ اب کمال واقعی اس کا تھا کہ ایک جگہ پر وہ اتنا بڑا شاتر ایک جگہ پر اتنا ہی معصوم وہ کہتی ہے نام کیا ہے تمہارا ٹرین میں بیٹھی ہو وہ کہتا ہے فرینک یہ کیا نام ہے کہتا ہے ہم سوری میرے پاس اور کوئی نام ہے کوئی نہیں وہ معصوم ہوتا ہے بہت اچھا جی یہ کیریکٹر پہلے ٹوم کروز کو مل رہا تھا یہ قسمت کی بات ہوتی ہے شاروخ خان جب ڈر بن رہی تھی ورنہ یہ کیریکٹر آپ کو یاد ہے عامر خان کو ملنے والا تھا اس نے انکار صرف اس لیے کیا کہ ایک تو اسے یقین نہیں تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی کہانی ہے دوسرا اس نے کہا میں اتنا کامیاب ہیرو ہوں تو میں ایک نیگٹیو کیریکٹر پکڑوں اس کا مطلب ہے یہ تو تنزلی ہے اسے نہیں پتا تھا کہ رابرٹ ڈینیرو نے بھی مارلن برانڈو نے بھی الپچینو نے بھی نیگٹیو کیریکٹر کیے ہیں آپ کو کیریکٹر پرفارمنس دینی چاہیے ہیرو کیا ہوتا ہے آپ ہی اگر آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے تو آپ میری فلم دیکھیں لَو مے گم لَو مے گم آپ نے دیکھی ہے میں نے کیوں دیکھنی تھی لَو مے گم لیسے اس فلمیں مومی رانا تھے یہ تھے جانی ڈیپٹ آکے بیٹھا ہے اور انہوں نے مومر آنے دی بھئی جانی ڈیپٹ نہیں ہے جانی ڈیپٹ بارال پا جی میں اور فلم بڑا آ رہے ہیں تو اڈے خیتے تھے آکے میرے خیتے تھے آکے کون تھے جانی ڈیپٹ آکے ہندوستان تھے اوہ تھے لوکیشن میں لبی ہے چونیاں ہندوستان ہندوستان کٹھا بکھونا اچھا کوئی پیریڈ مووی دکھانی ہے ہاں جی ہے جوڑیاں پھولنی ہیں مدار اسدیج ہاں جی اوہ تھے ایک لوکیشن ہے گی اوہ تھے میم آئے گی سب تو پہلے حجرہ شاہ مقیم سلام کرے گی کبھی کوئی فلم دیکھی ہے جس میں ہجرہ شاہ مقیم پہ کوئی دعا کرتے کوئی دھمال ڈالتے کوئی ہیروین یاد ہو تمہیں بہت مشہور فلم تھی چڑھدہ سورج چڑھدہ سورج صدیر کی تیرے دربار سائیاں میں دیوے بالن آئی ہیں یہاں ہجرہ شاہ مقیم ہالی وردی فلم انجی جاہ دے اتھے دی بھی انجی جاہ دے اوپر 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 مدن موہن بھی جا دے اچھے گوریاں دن آگے پر نی کئی محبات ہیں ہو کئی اسی محبات ہیں محبات ہے محباس ہے محباس ہے محباس ہے سر تسی سامدے کیس ٹائم ہو اگل تو پیسے کرنے سر ویسے حیرت دی گالے جیڑی چھائے نا نہیں دا دھانو پتا ہندہ ہندہ جی آ اس میں ایک چیز بڑی نمائیہ ہے بہائنڈ دے سینز یہ بھی بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے بہائنڈ دے سینز میں اکثر ایک چور شرابہ سننے میں آتا تھا کہ جانی ڈیپ ہمیشہ ناراض ہو رہا ہوتا تھا لیٹ کمر سے کیونکہ لیٹ آنے کی بیماری ہوتی ہے یہاں بھی ہے بھائی صاحب آج بھی لیٹ آئے ہیں تمہارے اور دو تین پیٹی بھائی لیٹ آیا کرتے تھے اے ایشین فیس جیڑا نا ایشین فیس اے منو مار جاندہ ہمیشہ نیڈال کا ہاں واقعی ایک قدر میں ایشین ہے گا اے ملیشین جی ہے گا ملیشیا کان پہ ہے وہ بھی ایشیا میں ہی ہے وہ اپنا مو باندی رکھتا چنگائی میں ہیرو ہے گا میں اس کو سمجھیں تیرے کلیجے جلاتا مارنے اچھا میں بتا رہا تھا بات بیچ پہ رہ گی تو یہ ہر وقت ایک بات کا ڈھنڈورہ پیٹتا تھا کہ میں نے فیلم کرنی ہے پائرٹس آف ڈھ کریبین میں میرا انتظار ہو رہا ہے خدا رہا جلدی مکمل کرو فیلم سر جی اینک آلیدی بھی اور کوئی فیلم ہے کہ اکیچی کھجر ہنڈا رہا ہے اس نے جس فیلم میں بھی کام کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گرینجر اتنا عطا کیا ہے اس کا کام دیکھنا ہے نا آپ نے تو دیکھئے بیورلی ہیلز کوپ پھر کلاک ورک آرنج سٹینڈل کو بڑے کیا کہہ رہا ہے بڑے لوگوں قسمی لوگو ہے قسمی یار قدم اکڑا پایا کیوں ہو یار خدا دا باز قسمے کو اے سی منو ہاتھ جی پھڑا دیو میں جی لے کر دیکھتا اللہ دی قسمے ایک منٹھہر دیو وہ ٹھہر جاؤں ہے اوہ خدا دا باز اچھے یہ کوٹ اس کو تنگ کیے جا رہا تھا اور وہ اس نے اتار دیا شکر کرو منو پینڈ تنگ نہیں کر رہی دو تین از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ پر یہ ویلکم بیک دو تین از رات آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم آگ سے لیا ہے مسرور انور کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن نصار بزمی کی گایا مہدی حسن خان نے پیش کرنے جا رہے ہیں ازر رنگیلا زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی زندگی کی راہ میں وہ حادثہ وہ پہلے ملاقات تھی کیا کہوں کتنی عجب تھی صورت حالات تھی کیا کہوں وہ قیر وہ غزب وہ جفا مجھ کو یاد ہے وہ اس کی بے رخی کی ادا مجھ کو یاد ہے مٹتا نہیں ہے ذہن پہ یوں اچھا گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں پہلے وہ مجھ کو دیکھ کر برہم سے ہو گئی پھر اپنے ہی حسین خیالوں میں خو گئی پیچارگی پہ میری اسے رحم آ گیا شاید میرے تڑپنے کا انداز پھا گیا سانسوں سے بھی قریب میرے آ گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں موسیقی یوں اس نے پیار سے میری باہوں کو چھو لیا منزل نے جیسے شوق کی راہوں کو چھو لیا ایک پل میں دل پہ کیسی قیامت گزر گئی رگ رگ میں اس کے حسن کی خوشبوں بکھر گئی ذلفوں کو میرے شان پہ لہر آ گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں یوں زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی یوں زندگی کی راہ میں ٹکھرا گیا کوئی سوپرب سوپرب میں ب厚 پتین و عزارات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج چلتے ہیں چار سدک کوہاٹ اس سے پہلے سے میں مانسہرہ بھی کیا ہوا ہے مانسہرہ بہت پہلے کیا ہوا ہے اس شو میں نہیں تھا اس شو میں مانسہرہ بھی آنا ہے اسی مانسہرہ کے بچے پھر چار سدکا نام کیسے پڑا؟ وجہ تسمیہ کیا ہے جی اس کے لیے ایک اسطلاح ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا اس کا نام کیسے پڑا اس کے وجہ کیا ہے وجہ تسمیہ یہ بات آپ کو سوجی کیسے اس کی شان نزول کیا ہے شاہ یہ ابن بطوتہ ہے پہلے تین فرنگی آسفیہ دے سامنے چھے دن بودھنا لگیاں رہی ہیں چار سدہ یہ فور سائیڈز جو ہے نا دیوار کو سدہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا چار دیواری جو میں جی چار سدہ یہ بہت قدیم شہر ہے اور بودھمت کا گڑ سمجھا جاتا تھا آج بھی سٹوپاز موجود ہیں بودھ منکس یہاں پہ آکے عبادت کیا کرتے تھے تو پشکلاوتی اس کا پرانا نام ہے یہاں پر پانینی نے قیام کیا تھا پانینی بہت بڑا ریسرچر تھا لنگویسٹکس کے اندر اس کا بڑا مقام ہے سینسکرت کی گرامر وضع کرنے والا بندہ تھا وہ پھر یہاں جو لوگ آئے ان میں ہنز بھی تھے یہ بڑے وارئیرز تھے بڑے یہ آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا پہاڑوں سے اترتے ہیں کرتے ہاتھوں میں کلھاڑیاں پکڑی ہوتی ہیں منگولز ہنز آریانز پھر ترک آئے یہاں پہ چندر گپ یہاں پہ موریا خاندان پھر اس کے بلکل قریب ہے تکشلہ بہت بڑا سینٹر آف ایکسلنس اس دور کی اکسفرڈ یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی ہاں پہ کون پڑھایا کرتا تھا کوپلا فرانسل سپورڈ جنہ کی یاد رہ گیا نام اتنے گڑھ مٹ ہو گئے بیچارے چنکیا کتلیا دیکھیں کتلیا میں کہنا سی میں کوپلا کہتا پھائے میرے نا کیا سی جنج انہ کچھ کرواتا ہے میں زندگی چینہ کچھ نہیں سنیا میرے اندر کمبار لفظان دے ہوں خدا دا واسطہ انہوں یاد ہے نا تو کتے ہیں انہوں تو پائنس سال ہو گیا میں مرنا رہا ہو گیا میرے تو بیگم کہتا ہی ریا کر مریں اچھا جی چار صدہ اور اکارہ میں ایک قدر مشترک ہے کیوں ہوں کیا سر تین دریا بہتے ہیں ایک زلے سے چار صدہ میں تو ایک بڑا دریا دو چھوٹے دریا ہیں اکارہ میں تینوں بہت بڑے دریا تھے بہت تگڑے لیکن تینوں ختم ہو گئے ست لج راوی اینڈ بیاس سر وہاں کے تین دریا کون کون سے ہیں وہاں کے دریا سوات دریا کابل کابل بڑا دریا اور دریا جندی سر سارے یہاں پہ کیوں آتے تھے یہ کوئی بزنس دریا تھا اس لیے کہ تین دریاوں کی سرزمین اندازہ کریں کتنی زرخیز ہوگی یہاں پر انڈسٹریل بیس بھی ہے یہ حب ہے بزنس کی حب ہے چار صدہ یہاں پہ اتنی اجناس ہیں اتنی فصلیں ہیں اس قدر گرین ہے یہ لطفہ آجاتا ہے اور گرینری کا عالم یہ کہ آلماست پورا سال بارش ہوتی رہتی ہے واہ اچھا جی شب قدر فورٹ یہ ایک خاص لینڈ ماہ کے وہاں کا بہت شاندار کنسٹرکشن ہے اس کی توتہ رام نے ڈیزائن کیا تھا پتھر اور گارے سے بنا ہوا ہے یہ یہ سر کب بنا تھا 1837 اس فورٹ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے یہاں پر ایک بڑی مشہور و معروف ہستی نے قیام کیا تھا ونسٹن چرچل اس وقت وہ وار کارسپانڈنٹ تھا جب یہاں پہ آیا اس نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے مالاکنڈ پہ تو یہ ہے اچھا جی بی بی سیدہ کا مقبرہ بھی یہاں کا ایک لینڈ مارک ہے یہ بزرگ سوفی یہاں کی تھی بی بی سیدہ یہاں پر پرنگ بڑا مشہور ہے پرنگ ترکی زبان میں بڑے قبرستان کو کہتے ہیں پرنگ بڑا قبرستان بہت تگڑا قبرستان لیکن ایک ہوتا ہے ہیوج قبرستان بہت بڑا قبرستان جیسے مکلی ہے اسی طرح کا ایک اور قبرستان ہے اس کو مزنگ کہتے ہیں مزنگ چونگی جیڑی ہے مزنگ چونگی وہ جگہ بن چکی ہے لیکن مزنگ کے ساتھ جو قبرستان ہے اس کا نام میانی صاحب یہاں پر تین لاکھ کے قریب قبریں ہیں جو ریجسٹرڈ قبریں ہیں یہ پرنگ جو اصلی ترکی لفظ ہے میرا گیس ہے کہ یہ ترکی ہے کیونکہ مزنگ پیور ترکی ہے الانگ پیور ترکی ہے الانگ کلے کا جو برج ہوتا ہے آپ نے درابر فورٹ کے دم دمیں نہیں دیکھے جی دیکھیں بڑے تمتمی سے کھڑے ہیں ان کو الانگ کہتے ہیں تو اسی طرح پرنگ لگتا یہ کیونکہ یہ ترکس کی گزرگاہ تھی ترکس یہاں بہت آتے تھے ادھر سے افغانستان سے آنا یہاں رک جانا تو بڑا شاندار پڑاؤ تھا سرسبز و شاداب علاقہ اچھا جی مشاہیر جی رستم شاہ محمد باشا میں پوچھ کس طرح ہوں ببو رانت میں بھی تو کوئی سناٹا ہی بیٹھا یہ ڈپلومیٹ ہیں افغان افیرز کے ایکسپرٹ سر آپ ملے ہوئے ان سے ہاں جی میں ان کے ساتھ افغانستان گیا ہوں وہ جو وفد گیا تھا نا اس میں موصوف بھی تھے سر یہ رستم اور سہراب کون تھے رستم اور سہراب دو پہلوان تھے کیوں ضرورت پڑ گئی انہیں انہیں رستم نو گال کڑ کے سہراب کلو کوٹ کھان گیا اس لیے کہ دونوں باپ بیٹا تھے آپس میں ان کی ٹھن گئی تھی لیکن تھے تو باپ بیٹا نا گھٹی چھے پھر بامبہ پچھے گیا تھا نا نہیں بامب کیا مطلب ریڑا جا رہا تھا اس کا بمبو لگایا آر پار ہو کے در اکھتے آگیا بامبہ اکھتے آیا ہے اور تیز ہو گیا نہیں کہنے میں پچھے موڑ کے دیکھیا تھے کھوتے تھا ادھا مو شیش ہے جو اندر سے وہ کھوتا اندر مو کر کے کہہ رہا ہے کی کھا رہے ہیں تیسری دفعہ کھوتا ہی کیوں واج رہا گھڑی جی کی مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا واقعی دیکھو کیسے اس کو میں سبلنگ رائیولری کہہ سکتا ہوں بات سنیں آپ سو رہے ہوتے ہیں جب آپ میں کوئی لگتا ہے آکر نہیں جی یہ رائیولی تمہیں شاہ آکر کہتا ہے میرے میں لگایا کوئی کھوتے رہے بچے گاڑی میں نے گھاس رکھی ہوئی ہے سر ایسے یہ بات بھی ہے یہ گاڑی گھاس کلر کی ہے سر گاڑی گھاس کلر کی پیچھے کبھی آج تک ڈگی میں آپ نے ترتیب سے جڑے ہوئے گملے جس میں لہلہتی گھاس بیچارے حملہ نہ کریں تو اور کیا کریں لازٹ ٹائم آپ کو یاد ہے پولیس والے نے کیا تفسرہ کیا تھا کہ رہیلا صاحب یہ آپ کا خاندانی معاملہ جی سر کی فیمنی میکم شاکر اللہ درانی سابق گورنر سٹیٹ بینک ان کی ویسے وجہ شورت صرف سٹیٹ بینک نہیں ہے اور کیا ہے سر یہ تیمینہ درانی کے والد ہے یہ پہلے گورنر غلام مصطفیٰ خر کی بیگم تھی تیمینہ خر اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی بیگم صاحب زادہ فرہان یہ کہاں کی بادشاہ ہے سر یہ ٹی ٹونٹی کھیلے ہیں اور ایک ہی میچ کھیلے ہیں ریاض تصنیم یہ شاعر ہے اچھا جی خوابوں کی طرف آ جائیں جی سر ضرور ضرور چار صدا کے مشہور بابا موٹا چاول بابا موٹا چاول ہاں جی بابا یہ اتنا موٹا چاول ہے نہیں نہیں وہ بابا موٹا ہے وہ موٹا ہے جس کے چاول ہیں جیسے چرسی تکہ وہ تکہ تو چرس نہیں نا پیتا ہوگا جی جی وہ جو بناتا ہے اس کا یہ شاہی کھچڑی کی ایک بڑی نفیس سی قسم ہے اس کی لہیم ٹائپ لذت ہے کہ آپ لہیم کھا رہے ہیں یہ ہے بابا موٹا چاول اچھا جی دریائے کابل کی مچھلی رہو مہا شیر رہو یہ ٹیسٹی ہوتی زیادہ بہت اچھی بہت لذیذ ہوتی اوہ چھے اکاشا جی جی نمی رکھ شیدی بیک سیڈ ہے اندھی بچہ سپیشل کباب پھر شاہ جی بنو بیف پلاؤ واہ واہ سر بنو بیف پلاؤ سر یہاں بھی ہے تو بنو کا بیف پلاؤ ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں جہنگیر مرک پلاؤ فیصلہ بات فیصلہ بات اچھا جی چرسی تکہ جی سیر اس کے خواہ صاحب پہلے جانتے ہوں گے سر پچھلی دفعہ تو امرود تھے اس دفعہ کیا ہے میٹھے میں جی میٹھے میں یہاں پر شیری محل بیکرز کی مٹھائی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی وہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے رسگلے ہوں گے گلاب جامون ہوں گے یار پیڑے آہا رضائیونی پیڑے تو سر پھر پیڑوں کی بات کریں نا وہ کھلائیں پیڑے پھر آپ تھوڑا سا فاصلہ ہے مردان جانا پڑے گا بدائیونی پیڑے وہاں سے کھلا دیں پیڑے تو پاکستان میں جو چار ٹاپ پیڑاز ہیں جی ان میں سے ایک مردان کے بدائیونی پیڑے جی سر اس کے علاوہ داجل داجل کے کھیر پیڑے خانپر پٹورا پٹورا اس کے پیڑے پھر گجرہ والا گجرہ پرنگے ہسپیاں نہیں ہیں کو تیروں دو میں بمب جوڑ کے مارنے چاہیے تھے کیا رہے بچوں آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور وک دھولو باتی نظرات مل دیکھ اپ ریک ستے ویڈ آس ویلکم بیک جیو کاشا قبر ہے کہ پینتیس فٹ لمبا نوٹوں کا ہار پہننے والا دلہ سوشل میڈیا پر وائرل یہ ڈیرہ غازی خان کی بات اتنا لمبا ہار اور اسے پانچ چھے بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور دو تینہ نے وچہ توڑ بھی لیا کچھ عرصہ پہلے یہیں پر ایک بزنس مین کے بیٹے کی شادی تھی جی تو اس نے پچیس چھبیس فٹ کا ہار پہنایا اس دفعہ انہوں نے کہا جی اس سے دس فٹ زیادہ ہونا چاہیے سر وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے جس کا ہار بڑھا ہوگا جس میں نوٹ زیادہ لگیں گے اس کی عزت زیادہ بڑھے گی یہ نا یہ مختلف میٹس بنی ہوتی ہیں یہ کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں ارے بھی ویسے کلچر ختم اندھا جا رہا ہے نوٹان دے جیڑے ہاروں دے جی بڑے بڑے سا سو آڑے آر دسان دسان بیاں بیاں آڑے آر انتہائی بےہودہ لگتا ہے پہلا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام رسوم یہ تمام رواج یہ بزرگان کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اتنے سیڈسٹ ہوا کرتے تھے کہ ہماری تو شادی ہو نہیں سکتی تو جن کی شادی ہو رہی ہے نا ان سے انتقام لیں انہیں اس قدر بدشکل کر دیں آپ نے کبھی کھارے چڑھتا بندہ نہیں دیکھا کتنا کھارے سر کھارا پیڑی ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے یہ بڑی اچھی ہوں گی یہ رسومات بہت لوگوں کو پسند ہوں گی لیکن اگر دلے سے پوچھیں نا آپ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں نا میں انہوں پکاؤنڈ ہے وہ کہے گا کہ کتنا میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ایک مینے بعد ہو نا بندیاں انہوں ایڈے گسے اسی طرح یہ جو ہار ہے نوٹوں کے حتیٰ کہ سہرہ سارے ہنڈے کر کے تو لاب جا رہا موش پیریاں تنیاں ہنڈے کر کے برا لگ رہا ہوتا اور سپیشلی جب وہ ایسے کرتے ہیں ایسے بکرا لے جایا جا رہا ہوتا ہے سرے مقتل میرا کوڑی تھے بینا اچھا پھر کوڑی ساری عمر کبھی رائیڈنگ نہیں کی اور اس دن گوڑی پہ بھی بیٹھنا اور اس کے آگے پٹاخا بھی چلنا ہے اور سر گھوٹے آری چنی ہوتے لہنی لال گانا پڑی آرے ہیں اچھا گانا ہے زوکے گانا تو بہت خوبصورت ہے مہندی لگی پورے ہاتھ تھے نہیں مہندی لڑکیوں کو لگتی ہے لڑکوں کو نہیں لگنی چاہیے سر پہلے لگاتے تھے پورے ہاتھ میں وہ تو پیروں کو بھی لگاتے تھے ہاتھ نہیں پیر بھی پھر ہاتھ میں ایک ہاکی دے دیتے تھے سر کلہاڑی چھوڑا کلہاڑی چھوڑا تلوار ایک امرم سایا تھا وہ بیڈمنٹن کا ریکنٹ لے ایرگی لس آتے بھی آتے چینٹہ پھڑ کے گیا سر جس نے تیل میں دیتے دولے تھپڑ بھی پیندہ ہو دے کپڑے بھی پھٹ دے نے ابھی ایک رسم ہے گی یہ ہوتا ہے گجرہ والا خاص طور پر گجرہ والا میں یہ ضرور ہوتا ہے لیکن میرے سامنے نہیں ہوا پھلوانا شہر ہے نا دودھا پھلوانا وہ تو مزاق مزاق کی آتے صحیح آتے در دے ہو یہ تو جب بہت محبت کا اظہار کرنا ہو تو دھول دھپا سے گزار اگر تھوڑی سی اظہار آسانی کرنی ہو تو تھپڑ نہیں مارتے اب تو شکر ہے تھوڑا سا اس میں کوئی سیولیزیشن آگی ہے کہ آپ جو پگڑی پہنتے ہیں وہ جو باندھی ہوتی ہے پروپر وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے ایک پہلے وہ پھلا 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 وہ کتنا ریڈکلس ہوتا تھا یہ بڑا اچھا ہے یہ اونکر چلے بھائی میرے پہ یہ گزری اور دھولا صاحب تو بہتا کھجیاں ہوتا واجیاں لیتے واجیاں والا انہوں نے دھولا ایسے ہو رہا ہے توڑا نہیں رہا بھر میں تے اپنی شادی تے وہ کلہ نہیں سی پایا جی یہ نے ساز پایا سی ساز کیا ہوتا ہے ساز جو گھوڑے کو زیورات نہیں پہنا ہے بھر میں تے کرنی سی رہا پر زبردستی ہونا نہیں زبردستی ہونا پھڑ گیا کر کے پا کے رہے ہیں اس کے پھر سدھا ہی جاندر ہے لڑے آنو ایک اورز یہ شروع ہو گئی آج کل میں دو تین بھی آیا دیکھیں انہوں نے پانچھے ہار کو روپے ہیں انہوں نے نوٹاں لے جو دھو انہیں کڑی گال پہنچنا ہے وہ تھے کو پندرہ بھی چاچے ماں میں تاہے غلاب دے ہار لیا کے گھڑے ہوندے وہ بھی بچارے نو ہار دے اتہی پینے نو آج تھے تکیہ ہوندہ نہیں نہیں ہار تو اتارے جا سکتے نا اتار کے آپ پکڑا دیں کسی کو سر میں بڑی ٹینشن ہوئی نا میرا ان سر تو ہی دیکھ لیا ہے جنہوں میں تو تیار ہو کر گئے ہیں اتارنا پڑا ہوگا سر میری صرف بیگم نو یا میرے سورے نو پتا سکے تھلو ایس اسنا میں والا تھا وہ تھے انہوں نے ہاری ہیں انہیں پاہتے ہو پھساب دھوگا میں پاہتے لے جو تو لانے پہنے تھے انہوں نے کھلا لائے ہیں جو تھے کہ ہی لافٹر آیا ہے میں آپ کے ساتھ جو حضرت بیٹھے ہوئے ان کی بیگم صاحبہ کی تو چیخ نکل گئی تھی اور یہ شادی سے تقریباً سال بعد کی بات ہے کیوں بھائی اس نے ایک دفعہ ہلمٹ اتارا اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے بال اندر جڑے ہوئے ہیں بیگم نے جب دیکھا اس پیچیری کی ایک چھت شگاف چیخ نکل گئی اس نے باقی کہا کوئی ڈکیت آگئے ہاں جی میرے آت میں ایک میں فروٹ تھا میں نے ہلمٹ اتار کے میں نے کہا اے اسلام لیکنے انہیں دے کلیجے چلات ماری جی اے اس نے کلیجے چلات ماری انہیں کلیجے چلات ماری سوڑا کہندہ اوہ شیٹ وہ پانڈے نو فوری کہہ رہا پہ لڑے دیتا ہے اے خیرہ ہو اس کو کہہ رہے تھے انہوں کہہ رہا پہ اے پڑی دا پراہ کہنے کچھ ہی آیا یار اے دولہ بیٹھا وہ دوڑ گیا کہنا کتر کیا سالیاں دو دو پیوڑ آئی اور ڈرگیاں وہ جا کے اپنی پہنڈو انگلینڈ میں آپ کو یاد ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک بندہ اپنی شادی پر پتہ ہے کس پہ بیٹھ کے گیا ٹینک 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 پہ بیٹھ کے چلا گیا جان دیا انہیں پہلے سوڑے ہمارے کار اڑایا اور اسی طرح ہمارے قصبہ گجرات میں اوائل ٹینکر پہ بھی دولہ بیٹھ کے چلا گیا وہ آپ نے بتایا تھا اوائل ٹینکر وہاں کی ایک خاص ویکل ہے کیوں کہ جس کے پاس کوئی بھی سواری ہے نا اس نے کسی نہ کسی طرح اس نے ٹینکر کی شکل دے رکھی ہے کیونکہ اتنی ریفائنری ہیں وہاں پہ کسی کے پاس رکشا بھی ہے نا پر پیچھے چھوٹا سا ٹینک لگا ہے اس نے پیچھے چھوٹی سی ڈرم ہی لگا ہے دولہ صاحب تو بڑا صدما پتہ کسوں ملدہ جدوں ہو دا اب آگے کہندہ سلامیاں دے پیسے دے دے کیونکہ ٹین ٹانڈا ہی باہر کھڑا دیکھا لینے گوشت دے پیسے لہنے اے شادی سانو پروفٹ جنہی کاٹے چھے پہئی ہے میرے اسلامیاں لو بھی بہت ٹینشن ہو اسی بیاد ہے ہاں جی داس ویدہ ڈا ٹائم سی اس اسٹریشن دے پاس گئے ایتھے تکریباً پونے نو ہو گئے پونے دا سو گئے اسلامیاں دینیاں سی اللہ سا رہے ہیں ایتھے لیٹا لوٹا باندر اٹھے رہے ہیں کسم چکا لو سو رہے ہیں لو ٹکا اسلام ولیمی آر دین جڑے آئے ہیں میں کہا چا اللہ جی کو ہوش پڑھا نہیں گئے اس دن میں انہوں نے کہا جو ربے آئے ہیں تو کوش نہیں سی تھی ولیمی آر دین کلے کلے ٹیبل تے گیا یاد ہے نا رات کو لائٹ بند ہوگی قدی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر دیکھے رسمیں پوری نہ ہو تو شادی کا لطف نہیں آتا وہ بغیر میں پہی ماف کرتا تو کہاں گے